اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے اپنے چینل بیسٹ فور ایور میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں آپ کے لیے بہت ہی دبردست گاجر والی کھیر تو چلتے ہیں اپنی کھیر کی انگریڈینز کی طرف دو کلو ہم نے دودھ لیا ہے اور ہاف کپ ہم نے چاول لیا ہے جو ہم نے گرین کر لیا ہے ایک پاو ہم نے گاجر لیا ہے جسے ہم نے ہم نے کریش کر لیا ہے ہاف کپ ہم نے چینی لیا ہے آپ کو جتنی پسند ہو آپ لے سکتے ہیں چار دانے ہم نے علاچی لیا ہے اور چند کترے ہم نے گے کیوڑا ایسن تو چلتے ہیں اپنی ریسی پی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ ہم نے ڈال دینا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے گاجر اب ہم اس میں شامل کریں گے چاول ہم نے پیس لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایلائچی ثابت ایلائچی ہے یہ ہم نے پاوڈر نہیں لیا ہے ہم نے ثابت ایلائچی لیا ہے آپ چاہیں تو پاوڈر بھی لے سکتے ہیں اب ہم اسے پکنے دیں گے ہلکی آنچ پر وقفے وقفے سے آپ نے اس میں چمچ چلاتے جانا ہے ورنہ اس میں چاول نیچے بیٹھ جائیں گے جب تک کہ اسے اپار نہ آئے تو وقفے وقفے سے آپ نے اس میں چمچ چلاتے جانا ہے ہماری کھیر تقریبا ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چینی چینی ہم نے ہاپ کپ لیا ہے ہم نے چند ڈروپس لیا ہے زیادہ نہیں شامل کرنا کیا بڑا زیادہ شامل کرنے سے یہ کڑوا ہو جاتا ہے اس کی وہ ہم نے اس میں چینی ہاپ کپ ڈالی تھی تو آپ جتنا آپ کو پسند ہو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں یہ ہماری کھیر ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی زبردست ہماری کھیر ریڈی ہوئی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے پینٹ پینٹ ہم نے کرش کر لی ہے مو پھلی آپ چاہیں بادام بھی لے سکتے ہیں یا جو بھی ڈرائی پروٹ آپ کو پسند ہو وہ ڈرائی پروٹ لے سکتے ہیں ہم نے مو پھلی لی ہے اور اسے کرش کیا ہوا ہے اس کا بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے کھیر میں آپ بنائیں اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہے ہماری کھیر ریڈی ہو گئی ہے اب ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے گارنشنگ کے لیے ہم نے لیے ہیں بادام پستا اور منکہ لیا ہے ہم نے چینل لک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سے ہماری کھیر ریڈی ہو گئی ہے آپ بھی کھائیں اور بچوں کو کھلائیں سردیوں کی سوگات اور بہت ہی مزیدار گاجر والی کھیر اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنا رکھئے گا ٹھیر سارا حیال اللہ حافظ